بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس فیڈرل بورڈ کی نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ حاصل ہیں اس ویڈیو کے اندر فیڈرل بورڈ میں پیپر ری چیکنگ کے حوالے سے بات کریں گے ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد بہت سر بچے ری چیکنگ کے حوالے سے کوسچن کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا بچوں کا کوسچن آتا ہے کہ ری چیکنگ کس طرح کی جاتی ہے ری چیکنگ کے اندر بورڈ کا کیا لائی عمل ہوتا ہے کیا بورڈ جو ہے وہ پیپرز کو دوبارہ ٹیچر جو ہیں ان کو الورٹ کرتا ہے اور وہ ٹیچر تمام پیپر کو دوبارہ سٹیپ بائی سٹیپ دو اگین چیک کرتے ہیں یا ری چیکنگ کے اندر صرف آپ کے مارکس کی ری ٹوٹلنگ ہوتی ہے اور آپ کے جو ان مارکس کوسچن ہوتے ہیں ان کو مار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں کا کوسچن آتا ہے کہ ری چیکنگ کے لیے اپلائی کس طرح کیا جاتا ہے کتنی فیس سبمیٹ کرنی پڑتی ہے ری چیکنگ کے لیے اور تھرڈ میں جو بچوں کا کوسچن آتا ہے کہ ری چیکنگ کے لیے اپلائی اگر کوئی ایک بچہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کتنے دن تک اپلائی کر سکتا ہے اور ری چیکنگ کا جو ریزلٹ ہے وہ کتنے دن تک اناؤنس ہوتا ہے اور کیا ری چیکنگ کے لیے اگر ہم اپلائی کر رہے ہیں تو ہمیں بورڈ آفیس جانا پڑے گا یا بورڈ خود ری چیکنگ پیپر کی کر کے ہمیں ریزلٹ دے دے گا لوٹ کر دے گا تو ان سب چیزوں کو اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ فیڈل بورڈ کی اپ ڈیٹ جو ہیں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ری چیکنگ ہوتی کیا ہے ری چیکنگ کے اندر جو بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں جس نے ری چیکنگ کے لیے سٹوڈنٹ نے اپلائی کیا ہوتا ہے اس کے پیپر کے جو مارکس ہوتے ہیں ان کو ری ٹوٹل کیا جاتا ہے یعنی کہ مارکس جو ہیں وہ اگر ٹوٹلنگ میں غلط نہیں ہوگے یا کوئی اس قسم کا ایشو آگیا ہے تو اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے آپ کے پیپر کو مکمل طور پر کویسٹن کی مارکنگ دوبارہ نہیں ہوگی کویسٹن کی مارکس دوبارہ نہیں لگائے جائیں گے آپ کے جو مارکس شدہ کویسٹن ہے جو ٹیچر نے لگا دی ہیں انہی نمبر کو دوبارہ ٹوٹل کیا جائے گا کہ کوئی ستھم کرنے میں پلس کرنے میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی اگر وہ مسٹیک ہوئی تو بورڈ اس کو کریکٹ کرے گا اس کے علاوہ دوسرا جو ری چیکنگ کے اندر پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے نے کوئی کوسٹن کسی اور جگہ پر لکھ دیا جس طرح اس دفعہ آپ کو پتا ہے کہ او ایم آر شیٹ اور ای مارکنگ والا کونسپٹ تھا اور پیپرز کی ڈیفرینٹ سیکشنز بنے ہوئے تھے پیپر کے اندر جن میں کوسٹن کو ایک خاص لوکیشن میں لکھنا تھا جس کو ای شیٹ کا نام ہم دے رہے تھے تو اس کی اندر آپ نے خاص لوکیشن میں کوسٹن کو ٹیمٹ کرنا تھا اور بچے نے کوسٹن اگر کسی دوسرے جگہ کر دیا اور ٹیچر اس کو چیک نہ کر سکا تو اس چیز کو کریکٹ کیا جائے گا اگر بچوں کو اس حوالے سے کوئی ایشو ہے تو وہ ری چیکنگ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور جب وہ بورڈ آفس جائیں گے تو وہ اس پیپر کو اپنے کو دیکھیں گے اور اس میں وہ دیکھ سکیں گے کہ اگر ان کے پیپر کو ٹیچر نے مارک نہیں کیا وہ بلکل بھی تو وہ ٹیچر اس کو مارک کرے گا اور آپ کے نمبرز کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں آ جاتے ہیں کہ ری چیکنگ کے لیے اپلائے کس طرح کیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس ری چیکنگ کے لیے اپلائے کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چلان فارم فیڈل بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ کو چلان فارم ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا آتا تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک ون کے نام سے آپ کو چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کی ویڈیو کا لنک دے دیا ہے وہاں سے آپ نے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور سکس تھرٹی روپیز کا چلان آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے آن لائن اپلیکیشن کو فل کرنا ہے آن لائن اپلیکیشن کو فل کرنے میں آپ کو اگر ایشو ہے تو لنک ٹو میں میں نے آن لائن اپلیکیشن کو فل کرنے کی ویڈیو کا لنک دیا ہے آپ اس کو مکمل تفصیلات سے دیکھ کے آن لائن اپلیکیشن فارم فل کر سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ سٹیپ میں آپ کو جیسے ہی آن لائن اپلیکیشن فارم فل کریں گے آپ کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی دی جائے گی بورڈ کی طرف سے اس ٹریکنگ آئی ڈی کو یوز کر کے آپ کو اس ڈیٹ کا پتہ لگے گا جس دن آپ نے بورڈ آفس جانا ہوگا اور اپنے بیپر کو ری چیک یعنی ری کاؤنٹ کروانا ہوگا تو وہ جو ٹریکنگ آئی ڈی ہے اس کا بڑا اہم یوز ہے اس کے حوالے سے اگر آپ نے تمام ڈیٹیلز دیکھنی ہے تو لنک 3 کے ساتھ میں نے اس ویڈیو کا لنک دیا ہوا ہے جس میں میں نے ٹریکنگ آئی ڈی کی وضاعت کی ہے کہ اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو ان تمام ویڈیوز کو دیکھ کے آپ بورڈ کے اندر ری چیکنگ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم تھرڈ کوسٹن پر آ جاتے ہیں کہ ری چیکنگ کے لیے کتنے ڈیز کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں تو بورڈ کی طرف سے جو پولیسی ہے کہ ری چیکنگ کے لیے آپ 20 ڈیز آف ریزلٹ آناؤنسمنٹ یعنی ریزلٹ آناؤنسمنٹ ہونے کے بعد 20 دن تک آپ ری چیکنگ کے لیے اپلائے ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس سے اگر آپ لیٹ کریں گے تو آپ ری چیکنگ اور ری کاؤنٹنگ کے لیے اپلائے نہیں کر سکیں گے اب ری کاؤنٹنگ اور ری چیکنگ کے لیے جب اپلائی کر لیں گے اس کے بعد آپ کو تقریباً ایک ہفتہ یا دو ہفتے کے اندر ٹریکنگ آئی ڈی کے مدد سے آپ کو وہ دن بتا دیا جائے گا اور اس دن آپ نے بورڈ آفیس جا کے اپنے پیپر کو مکمل آپ نے اس کی جانچ پرتال کر لینی ہے جو آپ کی کیوری ہوگی اس کو آپ کلیر کر سکتے ہیں وہاں جا کے اس کے علاوہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کے نشان پر ضرور کلک کرنا ہے تاکہ فیڈل بورڈ کی تمام تفصیلات آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن یا کیوری ہے تو آپ مجھے ورڈ سیپ کر سکتے ہیں ورڈ سیپ جو نمبر ہے میرا وہ میں نے اس کا اس کا لنک دسکرپشن میں اس کو میں نے دے دیا آپ اس نمبر پر مجھے ورڈ سیپ کر کے وہ کوسچن یا کیوری پوچھ سکتے ہیں